میرے چھوٹے بھائی کو اپنے دوست کی دیکھا دیکھی کبوتر پالنے کا شوق چڑھ آیا تھا وہ پیارے پیارے سفید کبوتر خرید لائے اور چھت پر بنے وے ڈربے میں رکھ دیا چند دن سلمان نے ان کی دیکھ بھال کی دانہ وغیرہ ڈالتا رہا پھر اس مشکت سے اکتا گیا مجھے تو بھائی کی مستقل مزاجی کا پتہ تھا کہ اس کے شوق کی نیا پانڈ نہیں لگنی تب میں روزانہ باقائدگی سے دربے ساف کر کے کبوتروں کو دانہ پانی ڈالنے لگی وہ مجھ سے ہل گئے مجھے بھی ان سے لگا ہو گیا جب تک صبح و شام چھت پر جا کر ان کی خبر گری نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا ان دنوں میں نوی جماعت میں پڑھتی تھی اسکول جانے سے پہلے دانہ پانی ڈالنا ہوتا تھا سچ کہوں صبح سویر اٹھنا بہت دشوار لگتا تھا لیکن ان پریندوں کی خاتے روٹ جاتی تھی یہ اتوار کا دن تھا اس روز میں ذرا دیر سے چھت پر گئی کبوتروں کو کھولا تو وہ پھڑ پھڑا کر دربے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے میری جانب آ کر دانہ چکنے لگے میں ان کو دانہ چکتے دیکھ کر سرور محسوس کر رہی تھی جب دل کرتا اپنے بازوں پر بٹھا کر پیار سے باتیں کرتی وہ جواب میں ہٹرگوں کے سوا کچھ نہ بولتے میں اپنے مشغلے میں مشغل تھی کہ اچانک نظر سامنے کی طرف اٹھ گئی جہاں ساتھ والی چھت پر ایک لڑکا سیپ کھا رہا تھا وہ کافی خبرو اور ہیرو ٹائپ تھا میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا وہ مسکر آیا اور مقصود آواز مو سے نکالی تو میرے ہاتھ پر بیٹھا کبوتر فورا نوڑ کر اس کی چھت کی منڈیر پر جا بیٹھا وہ لڑکا چند میں رکا پھر اپنے گھر کی زیری منزل میں چلا گیا اگلی صبح وہ پھر وہاں موجود تھا شاید اسی کبوتروں کی خوبصورتی نے بھا لیا تھا اب یہ روز ہونے لگا میں تو چھت پر آتے ہی اپنے کام میں مگن ہو جاتی اور وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا مجھے اس کا کھڑا ہونا ناغوار نہ گزرتا تھا کیونکہ وہ میری طرف نہیں بلکہ کبوتروں کی جانب متوجہ رہتا تھا اس نے کبھی مجھ سے بات نہ کی لیکن ایک روز ایک کبوتر کا سر ڈربے کی جالی میں پھس گیا تو اس نے آواز دیکھ کر کہا کبوتروں کی ملکن پیچھے دیکھو میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈربے کی جالی میں ایک کبوتر کی گردن فسی ہوئی تھی میں نے جلدی سے اسے نکالا ورنہ وہ بیچارہ تو مر گیا ہوتا اور اسی لڑکا پہلی بار مجھ سے براہ راست مخاطب ہوا تھا اگلے دن صبح چھت پر گئی تو وہ پہلے سے اپنی چھت پر موجود تھا اس نے سلام کیا میں نے خوشدلی سے جواب دیا تب اس نے مجھے کبوتر پالنے کے بارے میں ایک معلوماتی کتاب دی اور اس پرندے کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ باتیں بھی بتائیں اب وہ مجھ سے روزانہ کبوتروں کے بارے میں باتیں کرتا اور میں اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی دو ماہ اسے ہی گزر گئے کہ ایک بلہ میرے کبوتروں کے پیچھے لگ گیا اور ان کی گھات میں رہنے لگا جب میں دانہ پانی ڈال کر اسکول چلی جاتی اور کبوتر دانہ چھکنے میں محف ہوتے تو وہ کسی ایک کبوتر کو دپوش لیتا اس طرح وہ آئے دن شکار کرنے لگا اور کبوتر ایک ایک کر کے کم ہونے لگے ملاخر جب صرف دو کبوتر بج گئے تو پڑوسی لڑکے ارباز نے مجھ سے کہا اب تم یہ کبوتر مجھے دے دو تم ان کے حفاظت نہیں کر سکتی میرے دوست نے کبوتر پال رکھے ہیں یہ میں اس کو دے دوں گا تو ان کی جان بچ جائے گی کبوتر پالنا لڑکوں کا کام ہے لڑکیوں کا نہیں اگر تم کو ایسا ہی شوق ہے تو اپنے سہن میں توتہ پال لو یا چوزے رکھ لو تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکو مجھے اس کی بات ٹھیک لگی اب کبوتر نہ رہے تھے مگر میں پھر بھی اوپر جاتی اور ارباز سے باتیں کرتی تھی یہاں تک کہ مجھے اس کے خاندان کے تمام افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی گرچہ میں اس بات کو صحیح نہیں جانتی تھی لیکن مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں کسی لڑکی سے باتیں کر رہی ہوں یوں محسوس ہوتا تھا کہ ارباز لڑکا نہیں بلکہ میری ایک اچھی سہیلی ہے دسویں جماعت پاس کرتے ہی میں نے جانا کہ میں ارباز سے بات چیت کر کے کچھ غلط کر رہی ہوں تب ہی احد کر لیا کہ صبح صویرے شت پر نہیں جایا کروں گی یہیں تین دن شت پر نہ گئی لیکن یہ دن میں نے بہت مشکل سے گزارے ہت درجہ اداس تھی جس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی چوتے دن میں اپنے قدموں کو اپر جانے سے نہیں روک سکی وہ وہاں میرا انتظار کر رہا تھا تم کہا تھی وہ بے اختیار بولا میں تو انتظار کر کے مر گیا میں نے بہانہ کیا کہ خالہ کے گھر گئی تھی پھر ہماری باتیں شروع ہو گئی اب ہم کبوتروں پرندوں اور دنیا جہاں کی نہیں بلکہ مستقبل کی آنے والے دنوں کی باتیں کرتے تھے یوں وقت پر لگا کر اڑتا گیا ایک صبح میں اوپر گئی تو وہ نہیں تھا دل دھک سے رہ گیا سارا دن کرب میں ٹھہل ٹھہل کر جسے سولی پر کٹا اگلی صبح وہ موجود تھا بے اختیار میرے مجھ سے نکلا تم کہاں تھے اس نے بتایا کہ بخار ہو گیا تھا واقعی وہ زرد اور کمزور نظر آ رہا تھا میرا دل بیٹھ گیا اس لمحے محسوس ہوا کہ مجھے اس سے گہرہ لگا ہو گیا ہے اب رات کو دیر سے نیند آتی کروٹے بدلتی رہتی اور وہ مجھے یاد آتا رہتا ایک رات جب نیند نہیں آ رہی تھی بے چینی پریشان کر رہی تھی میں نے رونا شروع کر دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ کل صبح ضرور اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اگلے دن اوپر گئی اور اسے کہا ایک بات پوچھو پوچھو اس سے جواب دیا ارباس پہلے ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک لڑکا پڑوس میں رہتا تھا میں اس کو پسند کرتی تھی میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے سر نیچے کر لیا جیسے کوئی چھپانا چاہتا ہو میں نے یہ بات صرف اس کا ردی عمل دیکھنے کے لئے کہی تھی تب ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے پوچھا کیا ابھی اسے پسند کرتی ہو ہاں پہلے سے بھی زیادہ اچھا میں کیا کروں یہ کہہ کر وہ جانے لگا پھیرو تو یہ تو پوچھ لو کہ میں پہلے کہاں رہتی تھی تم پہلے کہاں رہتی تھی جب سے پیدا ہوئی ہوں اسی گھر میں رہتی ہوں یہ کہہ کر میں ہسی تب وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں تم نے تو مجھے ڈرہا ہی دیا تھا آئندہ جھوٹ مت بولنا وہ بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا میں اب اس روز چھت پر جاتی تھی جب کپڑے دھوکر سکھانے ہوتے تھے پھر یونیفارم دھوکر رسی پر ڈالنے کے بہانے اوپر جانے لگی ماں نے ایک دو بار ٹوک دیا کہ کبوتر تو رہے نہیں میرے اتنی صبح چھت پر جانے کی کیا ضرورت ہے ماں میں ورزش کرتی ہوں میں سمجھ گئے کہ ماں کو کھٹک گئی ہے تب ہی ارباز سے کہا کیا تم رات کو نہیں آ سکتے میں کافی دن سے یہی کہنا چاہتا تھا لیکن ڈڑتا تھا کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ میں آج رات ساڑھے بارہ بجے تمہارے گھر کے باہر آنگا اب مجھے رات کا انتظار تھا اب میبو ٹھیک ساڑھے دس بجے سو جاتے تھے میں بارہ بجے ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی وہ سوا بارہ بجے آ گیا میں نے فوراں دروازہ کھول کر اس کو اندر بلا لیا اور اوپر بنے کمرے میں لے گئی میں نے پہلے سی کھانے پینے کے لعواز مات کمرے میں رکھے ہوئی تھے اس نے بتایا کہ وہ ہاؤسٹل چلا گیا ہے اور رات کو ہاؤسٹل سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے جو پڑوس میں گھر ہے وہ اس کے چچا کا ہے پھر تم کیسے آئے میں نے پوچھا ہاؤسٹل کی اکپی دیوار پھلانگ کر اگر چوکی دار تمہیں چور سمجھ کر گولی چلا دیتا تو تو میں مر جاتا وہ بولا اور ذرا بھی افسوس نہ ہوتا اس بات پر میرا دل اس کی محبت سے لبریز ہو گیا تمام رات ہم باتیں کرتے رہے صبح وہ جانے کے لئے اٹھا اب یہ معمول بن گیا اس طرح وہ رات کو آتا اور ہم صبح تک باتیں کرتے ایک رات ہم باتیں کرتے کرتے سو گئے صبح چھے بچ امی نے آواز دی تو میری آنکھ کھل گئی وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا وہ بہت گھبرائی ہوا تھا اب کیا کریں اس نے سوال کیا کچھ نہیں سو جاؤ میں نے جواب دیا میں ہسنے لگی وہ پریشان تھا میں نے موقع دیکھ کر اسے باہر نکال دیا ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے بس باتیں کرتے تھے اس کی باتیں مجھے خوشی اور سکون دیتی تھی دسمبر کی سردی آگئی شدید بارش تھی رات کے ساڑھے بارہ بجے تھے وہ ابھی تک نہیں آیا تھا میں جانتی تھی کہ اتنی تیز بارش میں وہ نہیں آ سکے گا پھر بھی اس کا انتظار کیا ایک بجے وہ آ گیا حیرت زدہ رہ گئی ہم دونوں تب ہی اوپر چلے گئے رات بھر ہم نے باتیں کی اسے پوچھا تم کس سے شادی کروگی جو آدھی رات کو میرے لے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آتا ہے اور تم میں نے پوچھا جو لڑکی اپنی جان خطرے میں ڈال کر آدھی رات کو مجھے گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے ایسے ہی ہستے ہستے خواب دیکھتے رات بیٹھ گئے اسے کبھی مجھے غلط نظر سے نہیں دیکھا اس بات نے بھی میرے دل میں اس کی عزت قائم رکھی تھی پیپرز ختم ہو گئے اب اسے اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا آخری رات وہ مجھ سے ملنے آیا میں نے تمام رات رو کر گزار دی اب ریزلٹ آنے کے بعد ہی آ پاؤں گا اس نے بتایا اب تم جی بھر کر سونا میری خاطر تم رات بھر جاگتی تھی نا جاتے ہوئے مجھے اپنا فون نمبر بھی دیا تھا مجھ پر وہ تین ماہ ایسے گزرے جیسے کوئی زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ سانس لیتا ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا فون پر بتایا کہ وہ اب لاہور نہیں آن سکے گا اس کی والدہ اکیلی اور بیمار ہیں میں اس کی مجبوری سمجھ گئے کہاں اچھا ان کا خیال رکھنا لیکن مجھے فون کرتے رہنا میں اس آس پر رہی کہ وہ کسی دن ضرور آئے گا اسی آس میں ایک سال تمام ہو گیا سیکنڈیر میں تھی کہ ہمارے رشدار میرا رشتہ لے آئے یہ کافی امیر لوگ تھے امی ابو نے ان کو ہاں کر دی اور میں نے روتے روتے اپنا حال برا کر لیا امی ابو پریشان تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کیا کرے جو میں رضا مند ہو جاؤں ادھر میں ارباز کو فون کرتی تھی کہ جلد اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے لے کر آؤ تمہارے چچا ہمارے پرانے پڑوس ہی ہیں ضرور بات بن جائے گی اس نے کہا بڑی مجبوریاں ہیں ابھی بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اپنی شادی کی بات کیسے کروں یوں بھی ابھی میں شادی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا اگر مجھ سے واقعی محبت کرتی ہو تو والدین کے سامنے ڈڑ جاؤ میں شادی تم ہی سے کروں گا مگر جب مناسب وقت آئے گا میں نے اسے سمجھایا یہ صحیح ہے لیکن ہمارے آلڑکیوں کی شادیاں جلد کر دیتے ہیں میں ایک ریجیشن کے بہانے دو سال کی مہورت لے بھی لوں تو رشتہ تیہ کرنا ضروری ہے تم والدین کو راضی کرو کہ وہ رشتہ تیہ کر جائیں شادی کی بات بات میں کر لینا تمہارے والدین کا آنا اس وقت بہت ضروری ہے چانتی تھی وہ بے وفا نہ تھا اس کی بھی مجبوریاں تھی بے شک ہم دونوں بے وفا نہ تھے لیکن حالات نے ہمیں الگ الگ رستوں کا مسافر بنا دیا میں کسی اور کی ہو گئی اور وہ کسی اور کا والدین سے کتنے بہانے کرتی کتنی بار انکار کرتی آخر ہار کر چپ ساد لی کیونکہ جب میں نے ارباس کو بتایا کہ میرا آخری فون ہے اب بھی تمہارے والدین نہ آئے تو والدین سے انکار نہ کر سکوں گی لیکن ارباس کا نہ کوئی فون آیا اور نہ وہ خود آیا اس نے جھوٹی تسلی بھی نہ دی جب رشتے والے بار بار آنے لگے تو ایک دن میں نے رو کر امی کے گندے پر سر رکھ دیا انہوں نے مجھے گلے لگایا ابو نے سر چوما اور کہا بیٹی ہم تیرے بھلے کی بات سوچتے ہیں ایسے گھر میں تو دلہن بن کر جائے گی کہ عیش کرے گی ہماری دلی دعائیں تیرے ساتھ ہیں خدا نے میری عزت رکھی اور میری والدین کی لانچ رکھی شاید اس دن کے لیے ہی تو میں نے اپنے دل کو باغی نہ ہونے دیا تھا اس لیے بغاوت کرتی اس ارباس کے لیے جو اس قدر مجبور تھا کہ تسلی کے دو بول کہنے اپنے چچا کے گھر بھی نہیں آ پایا حالکہ وہ ہمارے پرانے پڑوسی تھے اگر وہ مجبور تھا تو میں بھی مجبور تھی وہ لڑکا ہو کر کچھ نہ کر سکا تو میں لڑکی ہو کر کیا کر سکتی تھی خدا کا شکر ہے کہ عزت سے اپنے والدین کی دعاوں میں رخصت ہو گئی اللہ نے میرے والدین کی دعائیں سن لی مجھے ایک نہایت نیک اور محبت کرنے والا شوہر ملا جس نے کبھی بھی مجھے تکلیف نہیں دی آج سوچتی ہوں کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں عرباز سے کلام ہی نہ کرتی اور نہ بات آگے بڑھتی خدا نے میرے والدین پر رحم کھایا جو میری عزت سلامت رہی ورنہ آبرو کے خاک میں ملنے میں کیا دیر لگتی ہے سنا ہے کبوتر کاسد ہوتے ہیں کوئی کاسد کبوتر مل جاتا تو اسے عرباز کی طرف بھیجتی اور کہتی بے شک تم بے وفا نہیں ہو لیکن بے وفا میں بھی نہیں ہوں تم نے اپنے والدین سے وفا کی تو میں نے بھی اپنے والدین سے وفا کی جس کے سلے میں ایک با عزت زندگی چاہنے والا شوہر اچھا گھر اور پیارے پیارے بچے نصیب ہوئے مجھے ماں باپ کی دعا لگی امید ہے کہ عرباز کو بھی اس کے والدین کی دعائیں لگی ہوں گی اچھی شریک حیات اور اچھی زندگی ملی ہوگی